سلام علیکم دوستو دوستو جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس الزام تراشی کی سیاست ہو رہی ہے پکڑ دکڑ کی سیاست ہو رہی ہے اس کو پکڑ لو اس کو کر لو وزیر کیا مشیر کیا پوزیشن کیا بس ایک ہی مسئلے میں آئے ایک دوسرے کے وہ دستے گرے بہان ہیں عوام کے مسائل کی کوئی بات نہیں ہو رہی تو ابھی لاسٹ ویک سے جو ایک معاملہ شروع ہوا ہے کہ نواز شریف کا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ بمار نہیں ہیں ان کی ہم جو زمانت ہے وہ مسترد کرتے ہیں اور کیونکہ جب وہ گئے تھے تو وہ رپورٹیں جو تھیں ان کی بڑی خطرناک تھیں اور اس پہ جب ان کے ڈیفینڈر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو چیک کی ہے آپ کی تو ڈاکٹر نے چیک کی ہے آپ کی ڈاکٹر یاسمین راشن نے چیک کی ہے رپورٹیں دیکھی ہیں تو یعنی اس کے سب یہ آپس میں بات ہو رہی ہے کہ سوال گدہ کرو جواب بندر ملتا ہے تو یہ ہمیں نہ اس طرح سے گھما رہے ہیں لوگوں کو جس طرح سے کہ ہر دو ویک کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو کر کے وہ ککڑوں کی لڑائی کی طرح شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ان تینوں پارٹیوں کے جو جسے کہلے ان کے ڈھولے شاہ کے چوے جو کہ نارمل ہمارے عوام جو جان بوجھ کے جہر رکھے گئے ہیں انپڑھ رکھے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے ڈھولے شاہ کے چوے بنا ہوئی ہوئے ہیں وہ پھر سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر اپنے دستگروبان ہوتے ہیں تو نارمل جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کئی لوگوں اکثر سیریس جو خلقہ حباب ہے جو میرے جیسے طالب علم ٹائپ کے لوگ یا دوسرے لوگ سمجھ نہ چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہے تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون ساتھی بول رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے کس طرح سے یہ سوال جواب ہو رہے ہیں یہ اصل میں ہے کیا تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک لاہور کے محلے کا ذکر کرتا ہوں ہیرہ منڈی کا اب ہیرہ منڈی جو ہے وہ ویسے تو پوری دنیا میں ہر شہر میں ہوتی ہے جو رب میں انگلیس میں سے ریڈ لائی ڈسٹرک کہتے ہیں یعنی لال بٹی تو اچھا میں جو اس ویڈیو میں جو بھی الفاظ جو یوز کروں گا یہ ہیرہ منڈی ویرا یہ سارے تو یہ کوئی غلط فاظ نہیں ہے یہ ہمارے لٹریچر میں یا دب میں فلموں میں ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں یہ نارمل لفظ ہیں کچھ لوگ شاید کیونکہ آج لوگ سوشل میڈیا پہ ہے نا کہ بڑے دارشوار بیٹھے ہیں ہم ہر باد میں کیڑے نکالتے ہیں تو ان کے لیے میں کروں تو وہ ہیرہ منڈی جسے کہ کیونکہ ہیرہ منڈی لاہور میں ہیرہ منڈی کہتے ہیں وہ راجہ رنجیس سنگھ کے جو پوترہ تھا اس کی وجہ سے ہیرا سنگھ کی وجہ سے اس کا نام ہیرہ منڈی پڑھا لیکن یہ بہت پرانا بزار تھا بہت پرانا علاقہ تھا پہلے اس کو شاہی محلہ بھی کہتے تھے کچھ لوگ اس کو کنجر محلہ کہتے ہیں یا کنجرحانہ یا جو بھی کہہ لیں لیکن یہ جو ہے نا بڑا عجیب و قریب قسم کا محلہ ہے تھا خیر زیاو اللہ کرنے تو اس کو پبندی کر دی بڑا عجیب و قریب قسم کا محلہ اس طرح سے تھا کہ یہاں جو ہے نا یہ اس کا اس طرح سے سٹیکچر ہے کہ جو یہ بنتا تھا ہمیشہ شروع میں جو نا حکمرانوں کے قلعے کے یا محل کے یا شہر کی نکر میں جہاں شہر کے اشرفیاں وغیرہ جو تھے وہ آتے تھے اپنا انٹرٹینمنٹ کے لیے یا فرسٹیشن دور کرنے کے لیے یا یاشی کے لیے جو بھی ہے اس کے لیے آتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کو بھی یہاں بیجتے تھے کہ وہاں جا کے آپ تلیم لو عداب سیکھو کس طرح سے کیونکہ وہ جو وہاں جو کچھ ان کو جیسے پروٹوکل ملتا تھا تو وہ چاہتے تھے گھروں میں بھی ایسی ہو تو خیر بات کر رہا تھا ہمیں ہیرہ منڈی کی تو ہیرہ منڈی جو ہے نا اس کا مین جو کریکٹر ہے وہ ہے بائی جسے توایف کہتے ہیں تو شروع میں تو پہلے توایفیں ہوتی تھیں وہ گانا وغیرہ گاتی تھیں تو لوگ جا کے ان سے غنہ غزل سنتے تھے پھر ڈانس کا اس میں انصر شامل ہوا تو توایف میں کچھ ڈانس والی ہو گئی کچھ گانے والی ہو گئی اور کچھ دونوں ہی کام کرتی تھیں پھر کیونکہ جب جاتے وہاں تھے اپنا جنی سکون کے لیے جنی اور جسمانی سکون کے لیے تو جسم فروشی کا دندہ جسم فروشی کرنے والی ختونیں بھی اسی جگہ آگئیں تو یہ جو نا وہ ورلڈ توایف ذرا تھوڑا پھیل گیا تو اس کو یعنی جسم فروشی والی کو بھی توایف کہنا شروع کر دیا گانے والی کے بھی بلکہ جو بھی تھا یہ جو دا مین کریکٹر جو تھا اس محلے کا ہیرہ منڈی کا وہ توایف تھی اب توایف جتنی خوبصورت ہوتی جتنی اچھا گانا گاتی ہے جتنا اچھا وہ اس کا جسم ہوتا ہے یا ڈانس کرتی اتنی اس کی رسپیکٹ ہوتی تھی اس کے نازوں نخرے اٹھائے جاتے اس کے لیے اچھے اچھے خوراک آتے میک اپ کا سمان آتا اس کو نوکرچہ کر رکھ کے دیے جاتے دیکھ تو پھر وہ توایف کی جو ہیرہ کے لیے کچھ سا زندے ہوتے تھے میوزیشن جنہیں کہہ لیں یا مراسی وہ بھی تھوڑے کام رسپیکٹیبل لیکن معاشرے میں وہ بھی رسپیکٹیبل ہے اور انہی اسی جگہ سے ہرام منڈی سے نکلے ہوئے میوزیشن جو ہے انہوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے بڑے بڑے میوزیشن ہے بڑے بڑے سنگر ہیں جو اپنا دنیا میں نام پیدا کر چکے ہیں استاد ہیں اپنے فن موسیقی میں اور توایفیں بھی جو ہیں ہماری جو ہے نا فلم ڈسٹری ٹی وی انڈسٹری ٹوپ تک گئی ہیں اور ایون پریزیڈنٹ پیلس تک ان کی رسائی رہی ہے اور یو نیم ایون کتابیں موجود ہیں بزار حسن سے پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ سے بزار حسن تک اور وہ آپ نے ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے بھائی جرنل رانی رانی بھائی جرنل رانی جو سنا اس وقت حکومتی وہ چلاتی تھی پریکٹیکلی تو اب سرزندوں اور ان سب کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے یا آرگنائز کرنے کے لیے ایک ہوتے تھے استاد جی استاد جی بھی ایک رسپیکٹیبل نام رس استاد جی یا جیسے آپ کہہ لیں مینیجر آج کے دور میں مینیجر بھی کہہ رہتے ہیں ایڈمنیسٹری بھی کہہ رہتے ہیں جو کہ اس بھائی جی کا تواف کی ڈیٹے فکس کرتا تھا پرائز فکس کرتا تھا کہاں جائیں گی کہ کب جائیں گی کون آئے گا کون جائے گا تو وہ سارے نا استاد جی کا ثروہ ہوتے تھے اب استاد جی بھی رسپیکٹفل تھے کیونکہ ساری اپائنمنٹیں انہی کے ثروہ بنتی تھی اور انہی کے پاس اس سارا ایجنڈا ہوتا تھا پھر اس کے بعد ایک نائکہ ہوتی تھی نائکہ ایک ایک پرانی طوائف جو کہ بڑی ہو کے اپنی عمر کے حصے میں پہنچ جاتی تھی کہ وہ اب جسم فروشی بھی نہیں کر پا رہی تھی ڈانس بھی نہیں ہوتا لیکن وہ پھر وہ دوسری لڑکیوں گھرہ کو اپنا وہ انسپرائی کر کے تو وہ ایک گھر میں بٹھا کے وہ ماں بن کے بیٹھتی تھی تو اس کو نائکہ کہتے تھے تو وہ سب کی دیکھ بال اور ٹیک کیئر کرتی تھی اور ساروں کا کہ اپائنمنٹیں وغیرہ کہ تنہیں ادھر چاہد ہوئی ادھر جا جی تو وہ نائکہ جی ایک ہوتی تھی وہ بھی ایک رسپیکٹ بول تھی پھر وہ گھر جو گھر ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کوٹھا تو یہ تو کوٹھے کے اندر کا نظام تھا اب کوٹھے کے باہر محلہ ہوتا تھا جو خیدہ منڈی محلہ ہے اس میں بے شمار آپ آج بھی جائیں دکانے ہیں وہاں سیوینیور بکتے ہیں وہاں جوتوں کی کپڑوں کی خصوں کی اور کھانے پینے کی بے شمار دکانے ہیں بڑے مشہور پھجے پاووانا پورا پاکستان دنیا میں مشہور ہے وہاں تو وہ دکاندار جو کچھ دکاندار ہیں یا تھے وہ تو انہی گلی محلوں کے وہی کے وہ لڑکے جو ہیں یا مرد حضرات ہیں انہوں نے دکانے کھولی ہوئی تھی کچھ باہر سے آتے تھے جا آئے ہوئے ہیں اب جو باہر سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آرہا تو اس کنجر رہانے سے کوئی تعلق نہیں ہم تو کاروبار کر رہے ہیں بس ہمارا حالانکہ ان کے گھاک سارے وہی محلے کے یا وہ خود طوائف اور اس کے گھر والے یا پھر اس کے تماشبین وہی ہیں اور جب اگر کبھی لائی جگڑا کہیں ہوتا بھی ہے کوئی تماشبین کا کسی طوائف سے یا کسی اور سے تو یہ دکاندار انہی کی حمیت کرتے ہیں نہ کہ تماشبین کیونکہ انہوں نے اسی محلے میں رہنا ہے وہ ایکچولی اس محلے کا اس سائٹی کا حصہ ہے پھر ایک کردار ہوتا تھا بروکر جسے دلہ کہتے ہیں اب وہ بھی بڑے اچھے اس طریقے کپڑے وہ جو اکثر ہم مسائلے بھی سنتے ہیں ڈراموں میں ٹی وی میں کہ مفرالی دلہ لا ہوا سگرر پکڑا ہوا تو اب وہ دلہ جو ہوتا تھا وہ کسی ایک کوٹھے کا نہیں ملازم ہوتا تھا وہ سب کا ہی بروکر ہوتا تھا وہ جو ہے گلی محلے میں گھومتے پھرتے لوگوں کو بائی جی کی طریفیں کرتا بتاتا کہ یہ بڑے اچھا مال ہے یہ ہے وہ ہے پرائز دہ کرتا اور لے کے انہیں چھوڑاتا اگر تو وہ وہاں رک جاتے تو اس کا کمیشن وہ بھی گھاگ بھی کچھ دے رہتا بعض میں بائی جی بھی دیتی اگر وہ بائی جی نہیں پسند آئے تو وہ گھاگ کو دوارہ پکڑتا اور اسی بائی جی کی بدتریفہ شروع کر دیتا کہ نہیں نہیں یہ تو وہ ایسا ہے ہی اس کا نقلہ ہی بڑا ہے آئے میں آپ کو دوسری جگہ لے کے جاتا ہوں تو وہ اس طرح سے وہ دوسرے کوٹھا پھر تیسرے کوٹھا وہ سارے کوٹھوں کا ملازم ہوتا پھر ان کی ایک اپنی آرگنیزیشن تھی جسے کنجر اسوسییشن کہتے ہیں کہتے تھے مودہ کنجر المروف وہ جب چیرمین تھا جب زیانے پر مدیل غیب اس وقت وہ کافی میڈیا وغیرہ میں بھی رہا تو اب جو شہر کے لوگ باقی شہر کے لوگ کہ یہ تک محلہ لاہور کا باقی جو اس شہر کے محلے کے لوگ آنا وہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ کنجر مل لیا یہ ایران منڈیا یہاں نہیں جانا حالانکہ ہر دوسرے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد کوئی کھلے آم کوئی چھپ چھپا کے وہاں جاتا تھا اور ان کا بقیدہ وہ کاروبار چلتا ہی ظاہر ہے شہر والوں کے سر پہ تھا تو اب وہ کنجر ہانے سے نوال بھی تھے اور اس کا وہ دن کی روشنی میں یا بڑے بڑے جو اپنے معذرز لوگ ہیں وہ ان کی محالفت بھی کرتے تھے لیکن کبھی کسی نے نہ بند کرانے کی کوشش کی نہ کچھ نہ کوئی اور سسٹم کیونکہ وہ سوئیتے تھے کہ یہ سائٹی کا حصہ ہے اب وہاں جب لڑائی جگڑا ہوتا تھا اگر باہر کے لوگ دیکھیں تو وہاں جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو وہ بالکل ہم آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ وہ لڑائی ہو رہی ہے اور وہ کس طرح بات کر رہا تو میرا گاہ ادھر لے گیا تو انہیں اس کو ادھر لے آیا اس نے پیسے چوری کر دی ہے اس کی ٹیپ اتنی تھی اس نے اتنے دیئے تو وہ باہر کے لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آتی تو وہاں ایک یہ ایک سارا نظام تھا اور اب وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ کچھ لوگ تو یا بند ہو گیا ہے لوگ باہر چلے گے گلی گلی محلے میں چلے گے اور وہاں کے ان کے وہاں آنے جانے والے یا وہاں پیدا ہونے والے کوئی لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوں گے کوئی ویلڈر ہوگا کوئی رکشہ چلا رہا ہوگا کوئی سیاد سندان ہوگا شاید کوئی ایک آدھ فوج میں بھی چلا گیا ہو کوئی بیروکریٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہے نا اگر آپ تھوڑا سا ہیرہ منڈی کو سٹڈی کر لیں فلمیں دیکھیں یا لٹریچر پڑھیں تو ان کے کریکٹرز دیکھیں تو پھر جب آپ ٹی پہ بیٹھ کے ٹاک شو دیکھتے ہیں نا تو آپ بڑے ایزیلی اندازہ لگا لیں گے کہ کون سا کریکٹر کہاں فٹ ہوتا ہے تو زیادہ نہیں تو ایک آدھ تو بڑے مشہور نام یا ایک آدھ کریکٹر جو ہے نا وہ فٹ ہوگا وہاں اور ضرور ہوتے ہوں گی میرے لیے تو ہوتے ہیں کچھ کو تو میں خیر جانتا بھی ہوں جو ڈریکٹی اٹیچ ہے یا اٹیچ رہے ہیں لیکن کچھ جو ہے نا وہ ویسے ہی ایزی مجبوری کے تحت اس علاقے سے اس قسم کی علمے سے آتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا میرے نزدیک تو یہ جو چل رہا ہے سارا یہ جو ہوتا ہے یہ پی وی کے اوپر جو دیکھتے ہیں کرتے ہیں تو مجھے وہ ہی وہ ہیرہ منڈی والا وہ کنجر خانہ سا ایک نظر آتا ہے اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی کہ کوئی عوام کی بات نہیں کوئی غریب آدمی مزدور کی بات نہیں کوئی وہ اپنی ہی کیا جا رہے ہیں جی وہ بمار ہے وہ بمار نہیں ہے وہ اندر کیوں گیا وہ اندر باہر کیوں آ گیا اس کی زمانت کی ہوگی اس کی زمانت نہیں ہوگی کیا یہ نمہندوں کا کام ہے کیا اس لیے لوگ آپ کو بیشتے ہیں کیا یہ ملک اس طرح ملک چلتے ہیں دنیا کے ملک اس طرح سے چل رہے ہیں یہ اس طرح سے چلیں گے کہ آپ آپس میں وہ ککڑوں کی لڑائی جاری رکھیں یا کریں اور سیٹ ہی آپ کا مسئلہ ہے جن لوگوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ بغیر سیٹ کے بھی گلی محلے میں ویسی بے شمار لوگ ہیں جو جو ملک ایکچولی چل رہا وہ سیاست دنوں یا ان لوگ کی وجہ سے نہیں چل رہا وہ تو چھوٹ چھوٹے گلی محلے کے بے شمار لوگ چیارٹی کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کو ساتھ والے کو ادھر ادھر ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرتے ہیں بہت سارا سسٹم تو ان وجہ سے چل رہا ہے ورنہ آپ کی وجہ سے تو لوگ یہاں بکھے مار جائیں یا ملک چھوڑ جائیں تو میری تو یہی درخواست ہے لوگوں سے کیونکہ ان سے تو کوئی مہین نہیں آپ دوستوں سے کہ ان کو پہچانے اور ان کے اگینسٹ آواز اٹھائیں آج نہیں تو کب کب اٹھائیں گے کب جا گئیں گے کب تک ان کے ہی گنگاتے رہیں گے یہ تو حکمران طبقہ ہے جن کا نہ ہم سے نہ آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں اپنے آپ سے اندر سے کوئی قیادت بار نہیں پڑے گی کوئی دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے مسائل کس طرح حل کرنے اور اپنے حقوق کس طرح ان سے لینے ہیں ان سے چھیننے ہیں تو آج کا میرا یہی میسیج تھا خوش رہیں اور اپنے جد کا خیال رکھیں اللہ حافظ